خان سر میں آپ کی سوچ کو سلام کرتا ہوں اور یہی جذبہ ہندوستان کے نہیں بلکہ دنیا کے مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے اور یہی مسلمان کا ایمان ہے اور یہ اچھی سوچ ہے آپ کی چونکہ آپ جیسے لوگ ہم جیسے لوگ یہاں سے نکل کے سماس سے نکل کر اے پی جے کرام صاحب بنتے ہیں خان صاحب بن جاتے ہیں سرفراز صحیفی بن جاتے ہیں یہ سوچ ہمارے دیش میں لوگوں کی باقی لوگوں کی کب بدلے گی سر بدلنے کی تو ہم کوشش کیے ہمارے پیچھے پڑ گیا سب کیسے پیچھے پڑ گے ہم تو پڑھا رہے یہ تکلیف یہ تکلیف خان صاحب آپ کی نہیں یہ تکلیف میری بھی ہے چونکہ میں تو راشتوات کرتا ہوں ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم کھل کے نام نہیں لے سکتے ہمیں 107 کروڑ روپے ہیں آپ کھل کے لیجیے ہم آپ کے ساتھ ہیں زی ہندوستان سنیے خانصر سنیے زی ہندوستان راشتوات آپ کے ساتھ آپ کھل کر بولیے نام لے کر بولیے سر ہمیں 107 کروڑ روپے آفر کر رہے گیا تھا کہ آپ ہمارے پاس آج یہ پڑھانے کے لیے ہم وہ 107 کروڑ روپے جندگی میں نہیں کما پائی ہیں ہم نے ٹھکرا دیا آج بھی سر میرا فیس 200 روپے ہے جس میں سے 18% جی ایسٹی 30% انکم پیکس 2% پیمنٹ گیتنے 107 کروڑ روپے کون دے رہا تھا آپ کو ہم یہی تو بتا سکتے ہیں کہ کچھ پروبلمز ہیں آپ سمجھئے کوئی بات نہیں بتائیے آپ کھل کے بتائیے زی ہندوستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے آپ زی میڈیا پر رہے ہیں ہم آپ سے پوچھیں گے آپ کی سیلری کتنی ہے آپ تب نہیں بتا سکتے ہیں کچھ سمجھئے سر آپ اتنے سینئر ہیں نہیں چلو میں بتا دوں گا میری سیلری کتنی ہے میری پوسٹ کتنی ہے بڑھ آپ مجھے یہ بتا دیے کہ 107 کروڑ کون آپ کو دے رہا تھا سر جو ایجوکیشن سے جڑے ہوں نے سب کو پتا ہے آپ سر پلیج کسی چیچ پر اتنا ریجن مطلب یہ کہ انسان مطلب وہاں نہیں بل پائے چلیے ٹھیک ہے لیکن آج بھی سر ہم 200 روپے میں پڑھاتے ہیں کیوں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر دیس کا طبقہ ہمارے دیس میں کوئی عبدالکلام بنے نہ بنے لیکن کوئی اجمل کا صاحب نہ بنے بہت بچی بات ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے دہشتگردی کو ہر مذہب منہ کرتا ہے دہشتگردی کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا ہے اور اس بات کو آپ کی سوچ کو میں سلام کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اسی لئے میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں چونکہ آپ کی کلاس میں ہر دھرم کے بچے آتے ہیں پڑھتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے چونکہ پڑھانے کا انداز میں نے دکھا ہے آپ تو جہاں جڑاتے ہوئے پڑھا رہے تھے میں نے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا آپ کا کھان صاحب آپ جہاں جڑاتے ہوئے بچوں کو پڑھا رہے تھے ذرا اس کو ہمارے درشتگوں کے ایک بات بتا دیجئے جہاں جڑاتے ہوئے جہاں جہاں آپ کے پیچھے بیک گراؤن میں لگا ہوا تھا اس میں ایکزامپل دے رہے تھے ہم آرام سے اس کو سمجھا دیتے ہیں اس چیز کو ہم پوری طرح سے بتا دیتے ہیں ہمارے بگل میں تھوڑا جلدی سمجھائیے میرے پاس وقت بھی تھوڑا کم ہے ہاں تو ہم ابھی جیسے ہم آپ کو اسے بتا وہ جہاں تو ہے نہیں ہم وہاں پہ بچوں کو ہم یہی کہہ رہے تھے جس ویڈیو سے بیواد ہے پورا ویڈیو دیکھ لیے آپ سمجھ جائیں گے ہم بتا رہے تھے نیپال پڑھا رہے تھے جیوگرافی کا ٹاپک آتا ہے ہیمالے ہم پڑھا رہے تھے کہ وہاں ائرپورٹ کافی خطرناک ہے جیسے لکلا ائرپورٹ لیکن تریبون ائرپورٹ اچھا ہے اسی پہ ہم نے بتایا کہ 1999 کی آخری دن میں لوگ جب بھومنے گئے تھے تو IC 814 ویمان ہائیجیک ہو گیا تھا آپ بتائیے ہائیجیک کس کو چھڑانے کے لیے کیا گیا تھا آپ کہیں گے سنکرہ چار تھے ہائیجیک کرنے والے کون تھے بیمان ہائیجیک کس نے کیا تھا پاکستان کے آتنگوادیوں نے تو ان کا نام کیا رکھے ہم پاکستان کے آتنگوادیوں کے لیے ہم سنکرہ چار نام رکھیں گے نہیں نا ان کا نام کیا رکھے ہم ہم نے یہی تو بتایا کہ یہ بیمان ہمارا ہائیجیک ہوا تھا بعد میں اس بیمان کو امریت سر ائرپورٹ پہ ہمارے بہترین پائلٹ نے یہ بہانہ کر کے اتار لیا کہ اس میں فیول نہیں ہے اس کے بعد ان لوگ نے کنپٹی پہ بندوق اتار کے اس کو لاہور لے گیا لاہور سے دوبائی لے گئے دوبائی سے کندھار لے گئے وہاں ہمارے ماسوم ہندوستانیوں کو رکھ کے تلپایا گیا بعد میں ہمارے آتنگوادیوں کو چھوڑا گیا تو اس میں ہم نے کیا غلط بتایا ہے یہ بتائیے کیا وہ بیمان ہائیجیک نہیں ہوا تھا کھان سر اس کو ہائیجیک کیے تھے یہ سوچ آپ کی اچھی ہے لیکن باقی لوگوں کی ایسی سوچ کیوں نہیں ہے باقی لوگ کو پتا ہی نہیں ہے ان لوگ کو پتا ہی بھی نہیں ہے کہ ریتن کا تیال کون تھا جس نے سادی کا ہنیمون بنانے گیا تھا پوری دنیا 21 سدی میں سال کے 21 سدی کے پہلے جن فرس جنوری کو امید کری تھی اس سال ہم اچھا کریں گے یہ لوگ بیمان ہائیجیک کر رہے تھے ٹھیک ہے لیکن آپ نے جس کندھار کا ذکر آپ کر رہے تھے چونکہ میں لمبے سمیہ سے کرائیم ریپورٹر رہا ہوں اس دیش میں کرائیم کیا میں نے کور کیا ہے مجھے پتائیے کہ جو زہاد یہ لوگ کرتے ہیں جو کچھ نوجوان تبکہ بھٹک جاتا ہے اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں سار ہم یہ لوگ کو کیا بتائیں ہم کہتے ہیں بھئی پڑھائی اڑھائی کر لو تم پڑھائی کر لو کہ خود ہی کئی سیٹل ہو جاؤ گے ہم سے کوئی کہہ نہ کہ جا کے کئی بم پھوڑ دیجئے پھوڑ دیں گے آپ کو کوئی کہے گا بم پھوڑ نہیں پھوڑیں گے لیکن کیا کیجئے جب ایجوکیشن ہی نہیں ملے گا تو آپ کو دیکھئے جب انسان کے پاس ایجوکیشن کم رہتا ہے تو اس کو گصہ بہت جلدی آتا ہے آپ باہو بلی مووی دیکھئے سیو کامی دیوی کو بچرا مہندر باہو بلی پر اتنا گصہ تھا کہ اس کا پورا کھاندان اجار دی لیکن بعد میں اس کو سمجھ میں آئے کہ ہمارا گصہ نجائز تھا اور کیا کہا جاتا ہے گصہ حرام ہے لیکن آپ کو کیا دیکھتا ہے کیول سراب حرام ہے کیول دانس حرام ہے گصہ حرام نہیں ہے